اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں آپ سب کے تو آج آپ کا بھائی آیا ہوئی ہے اجمان چائنا مال کے نام سے ایک مال بنا ہوا ہے پر چائنا مال میں یہاں پہ میری فیملی کا سورہ سا کام وغیرہ سا شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا ولوگ بھی بنا لیتے ہیں تو میں فرس ٹائم اجمان آیا ہوں اس سے پہلے میں کبھی اجمان نہیں آیا تو اجمان ایسا ہے کہ آپ سمجھے رہے جیسے ہمارے کراچی کا یہ لاہور کا ڈی ایچے بنا ہوا ہے اس طرح کا ہے اجمان تو میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کرو گے یہ جو میرے سامنے آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں یہ بنا ہوا ہے مال اس کا نام ہے چائنا مال سراؤنڈنگ میں کچھ شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ ایکچلی میں انڈسٹریل ایریہ ہے تو زیادہ تر یہاں پہ کار میکینکس کی شاپ ہیں اور تھوڑے بہت سٹورز بنے ہوئے ہیں سامنے جنرل سٹورز یا گروسٹری سٹورز جس کو کہتے ہیں ہم تھوڑے بہت ریسٹورنز بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے سٹریٹ جائیں گے تو آجائے گا ریزیڈنشل ایریہ پیچھے جائیں گے تو چائنا مال آجائے گا اور کار میکینکس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ شاپس وغیرہ آجائیں گی اچھا انہیں سٹورز میں آپ جاؤ گے نا تو آپ کو جو دیسی آئٹمز ہوتا ہے دیسی سنیکس پاکستانی اور انڈین چیزیں آپ کو یہاں پہ زیادہ مل جائیں گی اس کے برابر میں ایسے سیریز کی شاپ بنی ہوئی ہے اس کے برابر میں آپٹکس کی شاپ بنی ہوئی ہے اور سامنے پارکنگ آئیری ہے یہ بنے ہوئے کچھ گوڈاؤنز اب پیچھے اتنا بڑا مال بنا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ گوڈاؤنز قریب میں ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے برابر میں ایک سٹور ٹائپ بنا ہوئے جیسے ہمارا امتیاز ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے اس طرح کا ایک سٹور بنا ہوئے اردگرد میں باقی میں نے بتایا جیسے کہ میکینکس کی شاپ بنی ہوئی ہیں تھوڑے بہت ریسٹورنٹ بنی ہوئے ہیں اور ریسٹورنٹ کا مطلب بہت ہائی فائی ریسٹورنٹ نہیں بنی ہوئے چھوٹی چھوٹی شاپ پہ بنی ہوئے ہیں جو پاکستانی انڈینز ہی چلا رہے ہیں زیادہ تر یہ یونی سیٹ بنا ہوئا ہے یہاں پہ جو میں بتا رہا تھا سٹور بنا ہوئا ہے یہ سٹور بنا ہوئا ہے یونی سیٹ اچھا جیسے میں نے بتایا کہ یہ اجمان کا لیس ڈیولپ پیریہ ہے تو پورے علاقے میں یہ ایک ہی سٹور بنا ہوئے بڑا کیونکہ اردگرد میں یہاں پہ بہت زیادہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی بھی یہ انڈیکس بنا ہوئا ہے کار کی شاپ ہے اس کے برابر میں لکی ریسٹورنٹ بنا ہوئا ہے یہاں پہ پارکنگ کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ جنرل سٹور بنا ہوئا ہے اچھا بھئی یہ ہے ایک انڈین ریسٹورنٹ بمبے لکی کے نام سے یہاں پہ پیور لینہ انڈین محول بنا ہوئا ہے لوگ پانی پوری کھا رہے ہیں اور اوملیٹ وغیرہ بن رہا ہے وہ کھا رہے ہیں یہاں پہ کار میکینکس کی شاپ زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کا کام ہے جس میں لینڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دبائی سے ٹریویل کر کے اجمان آتے ہیں گاڑیوں کے کام کے لیے کیونکہ لیس ایکسپینسف ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دبائی اور یہ ایک خوبصورت سی موسک بنی ہوئے اور اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی کیا حال چالنز اجمان کے یہ مال کی بات کروں میں بھائی تو مال یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ چلتے رہو چلتے رہو اور تھک جاؤ گے بزار ہو جاؤ گے میں ابھی اندر سے آ رہا ہوں اور ایسا محول ہے یہاں پہ کہ جیسا ہمارا گل سینڈر وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو سائز میں بہت بڑا کر دو اندر بندے کے پر بندہ چڑھا ہوا ہے بہت رش ہوا ہوا ہے اور میں بزار ہو گیا تھا اور میں نے سوچا بھائی اب بھار چلتے ہیں مزید مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو میں بہار آگے ہم نے کہا اب ریکارڈنگ کر لیں گے تھوڑی سی ویلوگ بنا لیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ چینہ مال میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ بندہ دبائی سے ٹریویل کر کے اجمان آ رہا ہے مال کے لئے اچھا ایک اور میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں جو یو اے ای کا روڈ پلان ہے وہ ہے سٹریڈ یو اے ای بناوا سٹریڈ تو سب سے پہلے آتا ہے ابودابی پھراتا ہے دبائی پھراتا ہے شارجہ پھراتا ہے اجمان ہم رہتے ہیں جیل ٹی میں اور اگر جیل ٹی کے ہم دوسری سائٹ پہ ٹریویل کریں تو 48-45 کلومیٹرز بات دبائی کا لاسٹ ایکزٹ آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم دیڑ گھنٹہ ایک گھنٹہ مزید ڈرائیونگ کریں تو آ جاتا ہے ابودابی تو میں دبائی کی اس سائٹ پہ رہتا ہوں تو all the way آپ پورا دبائی ٹریویل کر کے آتے ہو پھر آپ شارجہ ٹریویل کرتے ہو اور پھر آتا ہے اجمان اور آپ کا آتا ہے چائنہ وال تو بھئی اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں بہت زیادہ سستی جو چیز آپ کو دبائی میں 500 درم کی مل رہی ہوگی وہ چیز آپ کو یہاں پہ قادی سے بھی کم پیسوں میں مل جائے گی بس تھوڑا سا مسئلہ ہی ہوتا ہے سستی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے خراب چیز ملنے کا بھی چانس ہوتا ہے یہاں پہ چائنہ کے اتنے خراب خراب موبائل بھی آتے ہیں کہ 100 درم 200 درم کا آپ کو ایک کھٹارہ سا موبائل آپ کو پکڑا دیں گے اور دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے یہ اتنا دور بھی ہے تو یہاں پہ روز آنا تو آئے نہیں جا سکتا ہے آپ پہ بندہ 6 مہینہ سال میں ایک بار آ سکتا ہے تو اس لیے آپ جو قیمت کی چیزیں ہوتی ہیں ملک گھر کا آئیٹم ہو گیا فرنیچر وغیرہ ہو گیا اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں کہتا ہوں یہاں سے آپ لے سکتے ہو آپ کو سستہ مل جائے گا اس کمپیر ٹو آئیکیا یا ہوم سینٹر کی بات کروں یا ڈینیوک کی بات کروں ان سب جگہوں سے سستہ یہاں پہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی بس کولیٹی آپ نے تھوڑی دیکھ کے لینی پڑتی ہے تھوڑی سی عجمان کی بات کریں تو بھئی عجمان جو ہے کوئی بہت زیادہ ڈیولپ سٹی نہیں ہے یو اے ای کا اس کی جو وائب ہے وہ اس طرح کی ہے جیسا کراچی اور لاہور کا ڈی ایچ ہے سمجھو اسی طرح کی جگہ ہے اور بس ڈی ایچ کو ہم تھوڑا سا صاف کر لیں اور یہاں پہ بس اس طرح کچھ مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی آ جائے گا موبائل لینے کے لیے ضرورت مند بس یہ والے فیکٹر ہٹا لیں تو ایک کراچی کا بہت زیادہ پورٹ شیریہ ہے جس کو کہلو جیسے زمزم آیا ہے ہمارا اس طرح کا ایری ہے اس پوری سٹریٹ میں آگے دک صرف شاپس بنی ہوئی ہیں اور ہر طرح کی چیزیں مل رہے ہیں یہاں پہ جو چیزیں مال میں مل رہی ہیں وہ بھی مل رہا ہے فرنیچر وغیرہ بھی مل رہا ہے یہ پکسلز ہیں فرنیچر سٹورز کے برابر میں نجومی ریسٹورنٹ ہے اور کچھن ہے یہ دیسی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ آپ کو بریانی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں مل جائیں گی اور ہریسہ مل جائے گا ہریسہ پاکستانی یا دیسی فوڈ نہیں ہے ایرابک فوڈ ہے جس طرح ہماری حلیم ہوتی ہے نا ویسے ہریسہ ہوتا ہے اچھا بھئی یہ دیکھیں آپ سن وین لونگ سپر مارکٹ یہ ایک ٹپیکل چائنیز سپر مارکٹ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چائنیز پروڈکٹ مل جائے گی ایون آپ کو یہاں پہ کیڑے بھی مل جائیں گے جو یہ لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اور بھی شاپس پہ چائنیز نظر آ رہی ہوگی وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ چائنیز اور فلپینوز کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور دیسی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی بہت آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ ریسٹورنٹس آپ کو بہت زیادہ انڈین اور پاکستانی مل جائیں گے اور ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو اجمان کی کہ جو فوڈ ہے وہ بہت سستا ہے یہاں پہ آپ کو پانچھے درم کو شورما آپ کو اچھا سا مل جائے گا اور دس بار درم میں آپ کو ایک اچھی میل مل جائے گی یہ دیکھو یہ بناوا ہے ہول سیل پرائیس فور آن لائن سیلر علاوہ یہ چھوٹا تھا نا علی باؤ بنا کے بیٹھاوا ہے کہ جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں وہ اس سے پرچیس کر رہے ہیں اور ان کو ہول سیل پرائیس پہ یہ دے گا یہ دیکھو تمہاری ٹو ففٹی گھڑی ہوئے اور ڈیلیوری کے کام آ رہی ہے اور یہ کچھ اس طرح کے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور یہ رائٹ سائٹ پہ اور سٹریٹ جائیں گے دونوں طرف بھرمار ہے شاپس کی یہ آپ کو ٹرکس نظر آ رہے ہوں گے لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے ظاہر اتنا بڑا پیچھے مال بنا ہوئے تو یہ لوڈنگ کا کام بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا ابھی تک میں کتنا آگیا آگیا ہوں اور یہ مال ابھی تک ختم نہیں ہوا یہاں تک چل رہا ہے اور یہ بنا ہوئے ڈیلائٹ ریسٹورنٹ انڈین ریسٹورنٹ ہے اور میں ابھی یہاں پہ اتنا تھک گیا تھا کہ میں یہاں پہ بیٹھ گیا تھا کیونکہ یہاں شام سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ کھایا ابھی نہیں تھا اور بہت زیادہ تھکن ہوئے تھی تو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا کچھ کھایا اور میری اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کروں تو خیر اب میں نے کچھ کھا لیا تو ایک انرجی آگئی اندر اب تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں یہ دیکھو چکن بیڈیانی صرف پانچ درم میں وہاں پہ دبائی میں بیس پچھس درم کی ملتی ہے اتنا ڈیفرنس ہے لیکن یہ گارنٹی ہے چکن بیڈیانی اور کچھ نہیں ہوگا اس میں یہ بناوا ہے الانساری ایکسچنج یہ ایک کرنسی ایکسچنج ہے اور پورے میڈلیسٹ میں یہ کام کرتا ہے صرف دبائی میں یا یو اے ہی میں نہیں ہے پورے میڈلیسٹ میں یہ کام کرتا ہے اور بہت سہولت ہو جاتی ہے لوگوں کو اس سے کیونکہ منی ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے اس سے ویدن جی سی سی کنٹریز اور کچھ چارجس ہوگیرے بھی نہیں ہوتے اور اگر آپ نے انڈیا پاکستان بھی بھیجنا ہو پیسے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں ایزیلی کچھ منیموم اماؤنٹ ہوتا ہے لیکن آرام سے چلے جاتے ہیں یہاں پہ ٹائر شاپ بنی ہوئی ہے اس کے برابر میں پنک سٹی بنی ہوئی ہے اب آیا شاپ ہے ایسے یہاں پہ چلتے رہیں گے اور سیدھا جائیں گے تو ایک امیزمنٹ پارک بناوا ہے چھوٹا سا وہاں پہ آپ ڈیفرنٹ رائٹس انجوائے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کرو کہ آپ کو کسی بھی شاپ کے باہر ایک گارڈ بھی بٹھا ونی نظر آ رہا ہوگا تو بس انہی چیزوں کا فرق ہے یہ دیکھو اتنے سارے لوڈرز کھڑے ہوئے یہ آپ کو اچانک سے اتنے سارے اس لیے نظر آ رہے ہیں جب سے میں چل رہا ہوں اب جا کے چائنا مال لیفٹ پہ ختم ہو رہا ہے اور ایکزٹ کا گیٹ بناوا ہے اس لیے یہ اتنے سارے لوڈرز کھڑے ہوئے ہیں تو بھائی یہ ہے اجمان چھوٹا سا شہر ہے ڈیولپمنٹ زیادہ نہیں ہے کنسٹرکشن زیادہ نہیں ہے لیکن ویل مینجڈ سٹی ہے تو بھائی یہ ہوتی ہیں چیزیں باقی ملتا ہے پھر ایک دوسری ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے